ہمارا تو یہی خیال تھا کہ جب کسی ایک کیس کا فیصلہ ہوتا ہے ایک پارٹی جیتی ہے ایک پارٹی ہارتی ہے پھر اس بات کے آپ کا ویو تھوڑا فرق لگ رہا ہے پھر اپنی دپارٹمنٹ کیا پرفارمنس کیسے منٹر کرتے ہیں جی میری دپارٹمنٹ میں ساڑھے چار سو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں اڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں اس میں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہیں پھر اس میں سپر انٹینڈنٹس ہیں اور باقی جو معاون کرنے والے لوگ ہیں کوٹ اپیرنسز تو اڈیشنل ایسسٹنٹس ہی جاتے ہیں جی وہاں پہ میں نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے سب سے پہلے تو ویب سائٹ اپنی بناتی ہے دوسرا اس کے اندر آپ کو ونڈوز مل جائیں گی آپ کو فریکونٹلی آسٹ کویسٹنز یہ وہ سارا کچھ سو اوپننس پہلی بات نمبر ٹو تین دین کی کمیٹیز بنا دیئے میں نے نہایت آرٹیکلیٹ نہایت اچھا پروسیجر کو سمجھنے والے نہایت اچھا پلیڈنگز کرنے والے سیول معاملات کے لیے ایک کمیٹی کرمنل معاملات کے لیے ایک کمیٹی سروس معاملات کے لیے ایک کمیٹی ریونیو معاملات کے لیے ایک کمیٹی لینڈ ایکوزیشن سے متعلقہ باتوں کے لیے ایک کمیٹی اب ان کے ذمہیں آج سے آٹھ دن کے بعد یہ کام لگا ہوا ہے کہ وہ اپنے اپنے جو دائرہ کار ہیں جس کے اندر ان کو سبجیکٹس دیئے گئے ہیں اس میں کیس لو سارا سارا اکٹھا کر کے اس ویب سائٹ پر مہیا کرتے ہیں نمبر ٹو وہ جتنے بھی معاملات آئیں گے جو بھی ایسسٹنٹ یا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ایک پٹیکلر کورٹ کے اندر وہ معاملات دیکھ رہا ہے اور وہ لینڈ ایکوزیشن کا ہے وہ اس کمیٹی کو ریپورٹ کر دے گا کہ لینڈ ایکوزیشن کا یہ کیس میرے پاس آیا ہے اور وہ تین وہ اور یہ یہ اس کو خوش اسلوبی سے دیکھ سکیں گے مجھے بتائیے اس کے اندر تین چیزیں بہت ضروری آ جائیں گی ایک کلیریٹی نمبر دو سپیڈ نمبر تری کریکٹ ریسپانس اس سے کیا عدالت کی معاملت اچھی طریقے سے نہیں ہوگی جب عدالت کی معاملت اچھے طریقے سے ہوگی تو جس نے پٹیشن فائل کی ہے جس نے ریویجن فائل کی ہے جس نے ریویو دائر کیا ہے جس نے ریگلر فرسٹ اپیل دائر کی ہے اس کا کام بھی آسان ہو جائے گا اور جج کے لیے اور کتنی آسانی ہو جائے گی کیونکہ ہر چیز کے سامنے نیتھر کیا آ جائے گی ہر سال نیا ناہ میں کام کرنا پڑے جہاں پہ وہاں پہ ہوا وہاں پہ ادھر بھی ہو جائے اور آپ کو ایک اور اس کی جو اچھی بات ہوگی وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈیٹا بینک شیئر کرنا ہے بھاولپور میں ملتان میں اور راولپنڈی میں اور ان کو سپٹیمبر میں اگر میں یہاں پہ ہوا تو روٹیشن بھاولپور سے لوگ یہاں آئیں گے یہاں سے بھاولپور چلے جائیں گے تاکہ وہ اس علاقے کے اس سارے ماحول کے ان ججز کے سامنے وہ مختلف طرح کے جو کیسز ہیں ان کو سمجھ سکیں دیکھ سکیں اور یہاں آپ کو سمجھ سکتے ہیں ایسے 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 ایک لاؤ آفیسر بنتے کیسے ہیں جی جو پریکٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ آپ سائل ہیں آپ کو کئی کام ہے آپ وکیل کیسے کرتے ہیں آپ وکیل ڈھونیں گے جس پہ آپ کا بھروسہ ہو جو آپ کے معاملات کو خوش اسلوبی سے دیکھ سکے جو کوٹس کے ساتھ کامفٹیبل ہو اور کوٹس اس کے ساتھ کامفٹیبل ہو یعنی کوئی پرسنل ریلیشنشپ کی بات نہیں ہے کوٹ پرسیڈر سے واقف ہو پھر ہی ہم اس کو وکیل کریں گے یہی کرائیٹیریا حکومت کے پاس ہے اپنے وکیلہ کو مقرر کرنے کا یہ بھی تو اس کے وکیل ہے حکومت ایک پرائیویٹ سائل میں آپ کے خیال میں کوئی دسٹنکشن نہیں میں کہا رہا ہوں گوونٹس ڈیل ویڈ پبلک منی وہ میری پرائیویٹ پیسے میں جیسے مرضی استعمال کروں برڈ ڈسکریشن ویڈ پبلک افیشن اب یہ جو سارا میں نے آپ کو مثال دی اب پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ فلان کو اسسٹنٹ ایڈوکر جنرل لگا دیں یہ میرا بھتیجہ ہے یہ میرا بھانجہ ہے ججز اپنے رشتہ داروں کو ریکمینٹ کرتے ہیں چاہے وہ سیشن جا جائے کوئی پولیٹیشنز اپنے رشتہ داروں کو کرتے ہیں بیوروکرائٹس اپنے رشتہ داروں کو کرتے ہیں تو دس بیکمز لائک ای لانچنگ پیڈ اس میں سروائیو وہ کرتے ہیں جو اچھے طریقے سے کام کر سکیں اب میں اس کے در کیا دیکھنا چاہ رہا ہوں پچھنے دنوں میں نے ایک سمری بھیجی کہ آپ ٹاکسیشن کے لیے ایکسپرٹس کے لیے ایک ہوتا بنا دیں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل فور ٹاکسیشن اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل فور ریونیو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل فور سروس میٹرز جب ہم یہ کر لیں گے تو ایک انسٹیٹوشن کے اندر ایک فیل سیف میکنیزم آ جائے گا جس میں ایسا نہیں ہوگا کہ چونکہ آپ میرے بھتیجے ہیں یا میں آپ کا بھتیجہ ہوں تو آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ انفلونس کر سکتے ہیں آپ فوجی ہیں اور آپ جنرل ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھتیجہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بن جائے جسٹ کال آپ دی گاورنر اور آسک ہم ٹو گیٹ ان اپوائنٹمنٹ یہ چیزیں ڈسکاریج ہونا شروع ہو جائیں گی میرے نزدیک کیا کریٹیریہ ہے اس کو اسسٹنٹ یا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بنائے جس کو آپ اپنا وکیل بنا سکیں ان پرائیوٹ کپاسٹی یہ ہے ٹیسٹ لیکن یہاں پہ تو ہم نے جو آپ نے بات کی پارٹی افیلییشن کی بیس پہ جتنے اس وقت آپ کے لاو افیسز ہیں are you satisfied with your team جو آپ کو ملی ہے I'm very satisfied with my team بارنگ sorry to interrupt you بکز میں بھی کوٹس میں بڑا ریگلرلی اپیر ہوتا ہے کچھ لاو افیسز کچھ لاو افیسز کا جب وہاں پہ حال دیکھتے ہیں پریپریشن پریزنٹیشن دلیوری it's not impressive at all نمبر ون they need not be impressive بات تو یہ ہے they should be able to deliver بہت سارے اتنے اچھے طریقے سے بات نہیں کر سکتے یا اچھے طریقے سے ڈریس اپ نہیں ہو سکتے so میرا criteria یہ ہے کہ اس کو قانون آنا چاہیے وہ کوٹ کی اچھے طریقے سے معاملت کرے وہ حکومت کی اچھے طریقے سے ترجمانی کرے اس کی لکھت پڑت ٹھیک ہو معاملہ ٹھیک ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ very happy with my team barring if you اسی لئے تو میں نے وہ کو کمیتیز بنا دی i will give them another three months to pull up their socks to pull up their socks to pull up put together their act and i meet them every week i talk to them my door is open i have an open door policy تو رہیے کسی کو کنڈنم کرنے سے پہلے اس کو پورا موقع ملنا چاہیے to prove otherwise بلکو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم یہاں پہ regular discussions کر رہے ہیں about cases for instance last week چار مختلف cases جو academic point of view سے میرے نزدیک important تے میں نے وہ toss کیا ان کا سوال اور مجھے لا کے دیا لوگو نے اپنی opinion in writing which was circulated and comments were called for اور مجھے اس کے کچھ دنوں کے بعد لوگو نے کہنا شروع کہ بڑا مزا آیا انہیں because this was an exercise which they had not done earlier میرے بعد بھی جو لوگ آئیں گے وہ میرے سے بہتر کام کریں گے مجھے یقین ہے اس بات کا لیکن یہ ایک ریت روایت میرے خیال ہے اب قائم ہو گئی ہے اور ہی چلتی رہے گی ہم ہمیشہ سے سنتے یہ آتے کہ فیڈرل گورنٹ کوٹوں کے احترام نہیں کرتی اوڈرز کو فالو نہیں کرتی پت اب تو ڈیلی آپ سیٹ ہائی کوٹ سے آرہی ہیں کہ پنجاب گورنٹ بھی ان کی بات نہیں مان رہی آرہی نہیں وہ زبانی دوچار اس طرح کے کامنٹ سے آپ ان ہی کیسز میں جب آپ آرڈر شیٹ نکال کے دیکھیں ایسی بات نہیں تھی غلط کہہ رہے ججز غلط نہیں کہہ رہے تھے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا گیا کیا ہوئی بات ان نے کہا کہ دیکھئے یہ ہم نے آرڈر پاس کیا تھا پروموشن ہونی چاہیئے کمیٹی کی میٹنگ کیوں نہیں ہوئی تو ان کو بتایا کہ کمیٹی میٹنگ اس ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ پرو ایکٹیو ہے اور کام کرتی ہے لگتا ہے کہ اب نہیں کر رہی کاش وہ ساری بات کو کوٹ کر دیا گیا ہوتا